بی جے پی کی دو دن کی راشتے کاریکارنی کی بیٹھا کے دیش بر سے تمام میتہ دلی پہنچ گئے ہیں اس وقت ہمارے ساتھ باتچیت کرنے کے لیے جمہو کشمیر کے پور اپمکھے منطری کوندر گپتا جی ہے جن سے باتچیت کرتے ہیں سر دو دن کی راشتے کاریکارنی میں آپ دلی آئے ہیں لیکن جمہو میں ہنگامہ ہے روشنی یوجنہ لاغو کی ہے اس کے بعد سڑک سے لے کر اور جمہو کی ہر جگہ گلیوں میں سنگرام دکھائی دے رہا ہے لوگ ہیں جو چھوٹے چھوٹے مکانوں میں رہ کر وہاں پر رہتے ہیں سرکار نے اس یوجنہ کو کسی ٹائم لوگوں کے سامنے لائے تھا اور پیسے جمع کرنے کی بات اور ان کا سربے بھی ہوا تھا تو مجھے لگتا ہے کہ اس کو کہیں نہ کہیں کنسیڈر کرنا چاہیے عام لوگوں کو ایک دم سے اس پرکار سے نوٹس دینا اس پر دوبارہ بیچار کرنے کی جورت ہے اچھا اب لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے سرکار سے چیزیں خریدی ہیں پرچیس کی ہیں ہمارے پر پرچی ہیں تو کیا آپ مانگ کریں گے جو صحیح ہیں کم سے کم ان کو ریلیف ملنا چاہیے بلکل جن کے پاس رسیٹ ہیں کل ہی میرے پاس کوئی آیا تھا جنہوں نے ایک بڑی ایک کرونڈ رپیہ امونٹ وہاں پر جمع کرائی تھی سرکار نے اس کو رسیب کیا ہے ایسے کیسز پر بیچار کرنا چاہیے اور ان لوگوں کو پکڑنا چاہیے جنہوں نے اپنے ستہ کے آڑ میں یا دوسری آڑ میں سینکلو کنال جگہ وہاں پر گھیر رکھی اور اس کو آگے سے ریسیل کیا ہے تو ان کا پرپس کچھ اور تھا کچھ لوگ مکانوں میں بیٹھے ہیں اس وقت جو ڈپارٹمنٹ تھے شاید انہی کی ملی بھگت سے اس پرکار کا کام ہوا ہو تو اس پر مجھے لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں ایک پر لوگوں سے جانکاری لے گئے کہ لوگوں کی بات سن کر اس پرکار سے ایکشن لینا چاہیے دوسری بات یہ ہے کہ ڈیلی ویجس بھی لگتا ہے جب وہ کشمیر میں ہرتال پر رہے ان کی مانگ رہی کہ کم سے کم آپ لوگ اس مدعے کو سینٹر تک پہنچائیں ان کی مانگ پوری اچھے اس پر کیا کہیں گے آج آپ سینٹر میں ہو تمام لیڈر آپ کو ملنے والے ہیں پہلے بھی اس کے بارے میں بات چیت ہو چکی ہے یہ لوگ وہ لوگ ہیں جو کافی ڈپارٹمنٹس کو بھی چلا رہے ہیں تو اس کے بارے میں سمیں سمیں پر بات رکھی جاتی ہے ایک بہت بڑا ایسا سنکھیا ہے جس کو ایک دم سے نہیں کیا جا سکتا میں کرنا چاہیے ہم ان سے پہلے بھی کہہ چکے ہیں اور اس میں سارا فائننشل میٹر انوالو ہے جب کسی سے بات کرتا ہوں وہ کہتے ہیں کہ جتنی سنکھیا ایک لاکھ کے لگ بگ ان کی ہے اتنے تو کئی سٹیٹ میں پوری نوکریاں نہیں ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ ایک منیمم جو اس کو کہا جا سکتا ہے کہ ویجیز کے ادھار پر ان کو کہیں نہ کہیں کنسیڈر کرنا چاہے اب آپ راشتے کاریکارنی میں آئے ہیں کہہ جا رہا ہے کہ جن راجیوں میں چناؤں ہونے ہیں ان راجیوں پر خاص دھیان لے گا آپ کے ہاں چناؤں ہونے والے کیا رنڈ نیتی آپ لوگ کی سبھاوک بات ہے ہمیں ایک راجی نیتک پارٹی ہے اور اس ورش لگ بگ گیارہ سٹیٹس میں الیکشن ہونے جا رہے ہیں آنے والا سمیں دو ہیار چوبیس کا سمیں ہے تو ایک رنڈ نیتی تو بنتی ہی ہے یہ اس پرکار کی جو راشتے کاریکارنی ہر تین مہینے بعد ہوتی ہے اس کے بعد سٹیٹس میں ہوتی ہے اس کے بعد جلو میں ہوتی ہے تو یہاں سے جو پروگرامز ملتے ہیں جہاں سے جو میسیج جاتا ہے یا ہماری لیڈرشپ کی جو اچھا رہتی ہے اسی کو ہم جمینی سطر پر لاغو کرتے ہیں بھارتیانتہ پارٹی اس وقت دیش کی سب سے بڑی پارٹی ہے اور سبھاوک بات ہے کہ جمعے واری کے ساتھ ہم اس کا نروا کر رہے ہیں لوگوں کے بیچ میں آنے والے سمیں میں ایک اچھا میسیج جائے کیونکہ الیکشنیر ہے تو مجھے لگتا ہے سبھاوک بات ہے آپ لوگ تیار ہیں دبے لفظوں میں کہوں تو آپ لوگ تیار ہیں اور چناؤں ہونے والے ہیں گھاٹی میں دبے لفظوں میں نے کہی کھل کر کے چاہیے کہیے کہ الیکشن تو ہوں گے ہی دیلیمیٹیشن پروسس پورا ہو چکا ہے اور جمعہ کشمیر میں لوگ ایک لوگتان تک سرکار چاہتے ہیں آپ پکش میں ہیں کہ جلد چناؤں ہو جانے چاہیے ماحول ٹھیک ہے وہاں کا چناؤں کرانے لائے کے لگاتار ٹیرر موڈیول آتنگ کی موڈیول وہاں دکھائی دیتا رہیتا ہے تو اس ماحول کے بیچ آپ لوگ تیار ہیں پوری طرح سے پہلے بھی جب ٹیررنیزم تھا آئی تو اس پر بہت انکش لگایا گیا ہے اس دوران بھی پنچائتوں کے الیکشن کرائے گئے جو آج تک نہیں ہوئے تھے بی ڈی سی ڈی ڈی سی کے جمعہ کشمیر میں ستر سالوں میں پہلی بار الیکشن ہوئے ہیں اور لوکل باڈیز کو دوبارہ دوہ جار پانچ میں جب الیکشن ہوئے تو ستائیس سال بعد ہوئے تھے اب یہاں پر سمجھئے کہ تیرہ سال بعد الیکشن ہوئے ہیں اب روٹین میں الیکشن ہوں اس کے لیے کوشش کی جارہی ہے تو مجھے لگتا ہے الیکشن کے لیے جمعہ کشمیر کو لے کر کے آپ لوگ کارے کارڑی میں کیا رنیزی رکھنے والے ہیں کیا میسیج آپ لوگ یہاں دینے والے کیونکہ پوچھا تو آپ لوگ سے بھی جائے گا کہ کیا وہاں پر ماحول صحیح ہے اس وقت چناؤوی ماحول ہے یا ان یہ کوئی دکت سمجھیاں اس کو لے کر کے آپ لوگ کوئی بات یہاں پر رکھیں گے سمجھیاں تو جہاں بھی سرکاریں جلتی ہیں رہتی ہیں اور سمادھان اس کا کس پرکار سے نکالا جائے اس پرکار کا پریاس رہتا ہے پچھلے سمیں کی جو ریپورٹس ہیں وہ بھی اس میں لی جاتی ہے اور آنے والی رنیتی طائق کی جاتی ہے تو جمعہ کشمیر کے بارے میں جب بھی پوچھا جائے گا تو اس کے لیے ہم تو یہی کہیں گے جلد الیکشن ہونی چاہے گے شکریہ باتچیت کرنے کے لیے ہمیں سے باتچیت کر رہے تھے جمعہ کشمیر کے پور اپ مکھے منطری قویندر گپتا جی جنہوں نے آج جمعہ کشمیر کے صورتحال ہے چاہے وہاں پر روشنی یوجنہ کی بات ہو ڈیلی ویجرز کی ہو اور جمعہ کشمیر میں چناؤ ہو تینوں ہی مددوں پر اپنی بات رکھے دلی پہنچے ہیں تو ظاہر سے بات ہے ہر سمسیہ کا سمدھان دلی سے ہو سکتا ہے اور اس لیے دلی میں وہ تمام مددے اٹھانے کی کوشش کریں گے جس کا وہ دعا بھی کر رہے ہیں سہیوگی سادیت کے ساتھ تابش خمال دلی